اسلامیٹو سٹوڈینٹس فرسٹوئر فیزکس چپٹر نمبر فائیو روٹیشنل ایل سرکولر موشن الیکچر نمبر ففٹین اس چپٹر کا جس کے اندر ہم نے کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم کو سیکھنا ہے اس سے پہلے کہوں گے چینل پر نہیں ہے تو سبسٹرائب کر لیں وڈیو کو لائک کرنا ہے فرنڈز اور فیلس کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ تمام بچوں کا فائدہ ہو سکے الیکچر کا آغاز کرتے ہیں بچوں تو کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم کی سب سے پہلے سٹیٹمنٹ ہم دے دیں یہ ایک لاؤ کی فارم میں بھی ہے کیونکہ جو کنزرویشن آف مومنٹم ہے یہ ایک الگ سلا ہے وہ لینیر مومنٹم ہو یا اینگولر مومنٹم ہو تو اس سے آپ ایز ای لاؤ آف کنزرویشن آف مومنٹم بھی لے سکتے ہیں تو یہ جو لاؤ ہے یہ سٹیٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی ایکسٹرنل ٹارک نہیں ہے in the absence of external torque in the absence of external forces and in the absence of external torque جو اینگولر مومنٹم ہے کسی آئیسولیٹڈ سسٹم کا وہ بچوں کونسٹنٹ رہتا ہے along the specific axis کیونکہ وہ روٹیٹ کریں نا باڈی تو کسی ایک ایک ایکسس پر ہم ایکسس بھی تو فقس کریں گے نا تو کسی ایک سپیسیفک ایکسس کے آراؤنڈ جو باڈی روٹیٹ کر رہی ہے اگر اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل ٹارک نہیں لگتا تو پھر اس کا جو اینگولر مومنٹم ہے بچوں وہ کونسٹنٹ رہے گا اسی کو ہم conservation of angular momentum کہتے ہیں اب یہ تو ہم نے اس کو اس لفظوں میں لکھا اس کو mathematically justify کرنا ہو prove کرنا ہو تو کیسے کریں گے تو وہ بھی بڑا آسان ہے ہم نے previous lecture کے اندر یہ سیکھا ہے جب ہم angular momentum کی derivation کر رہے تھے تو ہم یہ نکال کیا ہے بات last پر کہ rate of change of angular momentum is equal to torque تو وہی چیز یہاں پہ آگئی delta l by delta t is equal to torque اب اوپر ہم نے statement میں لکھا کہ in the absence of external torque یعنی external torque جو ہے وہ ہے ہی نہیں مطلب zero ہے تو net torque zero تو right hand side پہ جو torque ہے اس کی value zero put کر دیں گے اب t کو right hand side پہ لے جا کے multiply کر دیں t جب zero سے multiply ہوگا تو right hand side zero ہو جائے گی تو delta l equal to zero اب delta l جو change ہے angular momentum میں تو change ہوتا ہے final minus initial تو ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں lf minus li اور اس کو اگر آپ مزید آگے لے جانا چاہے ہیں تو l کو آپ right hand side پہ لے جوا کے لے آئیں تو ادھر وہ add ہو جائے گا تو lf equal ہو جائے گا li کے یعنی final momentum is equal to initial momentum اسی بات کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ l is equal to constant یعنی جو angular momentum ہے وہ constant ہے تو یہاں mathematically یہ prove ہوا کہ ایک isolator system میں جب کوئی force کوئی torque act نہیں کرتے تو جو angular momentum ہے وہ conserve رہتا ہے یعنی constant رہتا ہے next بچوں applications of conservation of angular momentum ہے تو یہ imported exam میں short question کے لیے یہ جو angular conservation of angular momentum ہے اس کو circus acrobates use کرتے ہیں divers ballad dancer ice skaters اور باقی performers ہیں وہ اپنی خوبصورت جو دلچسپ اور آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کی توجہ کو آپ کے دل کو مو لینے والی فیٹس ہیں ان کو دکھانے کے لیے اس mechanism کو اس phenomenon کو use کرتے ہیں جس کو conservation of angular momentum کا نام دے رہے ہیں تین applications یہاں پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے summer salt of diver summer salt کلا بازی کو کہتے ہیں diver جب dive کرتا ہے تو کلا بازی لگاتے ہوئے اس نے dive کرنا تو کلا بازی کا نمبر بڑھانے کے لیے وہ پھر اس law کو اس conservation of angular momentum کو use کر سکتا ہے تو تین applications پھڑھنی ہے بچو ہم نے تین applications میں 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 تین حصے کر لی ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں کہ initially وہ بندہ کیا کر رہا ہے پھر اس کے بعد وہ کر رہا ہے اور اس وقت اس کے arms اور legs جو ہیں وہ extended ہیں تھک ہے at a small angular speed دو چیزیں غور کیجئے گا جب اس نے سلانگ لگانا شروع کی ہے initially ابھی سلانگ لگائی نہیں ہے لگانے لگا ہے تو اس وقت اس کے arms اور legs جو ہیں پھلے ہوئے ہیں اور اس سپیڈ ہے اومیگا ہے وہ small رہ ہے اس کے بعد وہ کیا کرے گا اپنے arms اور legs کو اندر کی طرف پھل کر لے گا جیسے ٹانگ جو ہیں وہ پیٹ کی طرف کر لیے فولڈ کر لیے اپنی arms اور legs کو اس فولڈنگ کے نتیجے کیا نکلے گا بچو اس فولڈنگ کے نتیجے میں جو آئی ہے نا اومیگا سوری آئی جو moment of inertia وہ decrease ہوگا اس فولڈنگ کے نتیجے میں بچو جو moment of inertia ہے آئی یہ decrease ہوگا اور ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ جو l ہے یعنی linear sorry angular momentum l وہ equal ہے i into اومیگا کے اب خود غور کرو تو l جو ہے اس نے تو constant رہنا ہے تو اگر i جو ہے وہ decrease ہوتا ہے تو اومیگا کو بچو increase ہونا پڑے گا تو اومیگا increases as a result جب اس نے فولڈنگ کی تو اس کا moment of inertia small ہو گیا اور moment of inertia یعنی i اس کے decrease ہونے کی وجہ سے جو angular speed angular velocity اس کی omega ہے وہ increase ہو جائے گی تاکہ جو angular momentum l ہے وہ constant رہے اور اس سے وہ جب اگر وہ ایسا نہ کرے تو سکتا ہے وہ ایک کلابازی لگائے ایک summer salt لگائے لیکن ایسا کرنے سے وہ دو تین extra کلابازی لگا دیتا summer salts دکھا لیتا ہے جیسے آپ کو یہاں ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے یہ سپرینگ بورڈ ہے جہاں سے وہ leave کرے گا تو اس کے arms بھی fully extended ہیں اس کے بعد دیکھیں وہ اپنے آپ کو fold کر رہے اور اس folding کے نتیجے میں اس نے آئی ڈیکریز کیا اور امیگا انکریز ہوا جب امیگا انکریز ہوگا تو وہ زیادہ سمر سالٹ یعنی کلا بازی لگاتا ہوا نیچے ڈائیت کرے گا آئیو یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا نیکسٹ اپلیکیشن بھی اسی طرح ملتی چھو ہوتی ہے جم ناؤسٹ فیسٹ جم ناؤسٹ کوئی بندہ ہے اس نے فیسٹ اس کے آرمز ایکسٹینڈڈ ہیں جو لیکس ہیں وہ بھی ایکسٹینڈڈ ہیں آرمز بھی اس کے ایکسٹینڈڈ ہیں اور جو اس کی انیشل ویلوسٹی ہوگی امیگا وہ سمال ہوگی اس کے بعد وہ کیا کرے گا وہ اپنے گٹنوں کو اندر کی طرف لاتا ہے اور اپنے بازموں کو فولڈ کرتا ہے اس کے نتیجے میں بچوں اس کا جو مومنٹ آف انیشل ہے وہ ڈیکریز ہوگا اور مومنٹ آف انیشل آئی جب ڈیکریز ہوگا تو انگولر ویلوسٹی امیگا انکریز ہو جائے گی تاکہ جو انگولر مومنٹم ہے وہ کونسٹینٹ ہوئے جیسے یہاں پہ آپ کو اس ڈیکھا گرام میں دکھایا گیا جیم نوز اپنے آپ کو دیکھ جب اس نے سٹارٹ لیا تو اس کے بعد دیکھو وہ کیا کر رہے اپنے آپ کو فولڈ کر رہے اپنے نیز کو اندر کی طرف بازوں کو اندر کی طرف اس فولڈنگ کے نزیجے میں اس نے اپنی امیگا اپنی انگولر ویلاؤسٹری کو انکریز کر لیا ہے اس کرتب کو دکھانے کے لئے اگر وہ ایسا نہ کرے تو یہ ممکن نہ ہو یا بہت ڈیفکلٹ ہو انکریز کر کے اس نے دوسری طرف جو جم کر لیا اپنی فیسٹ کرتب اپنا دکھا دی ہے اپنی اپنی اپلی اپلی لے گا تو سٹارٹ لے گا یعنی اس کی انیشل انگولر سپی جو وہ کم ہوگی سلو ہوگی اور وہ اپنی باڈی کو سٹریچ فارم میں رکھے گا اوپر والی دونوں اگزمپل میں بھی ایسا دیکھا کہ انگولر ویلاؤسٹی کم ہے اور باڈی سٹریچ ہے اس کے ویلاؤسٹی سمال ہو جائے بچوں اور جو انگولر ویلاؤسٹی ہے وہ انکریز ہو جائے گی تاکہ انگولر مومنٹم کونسٹنٹ ہو ہے اس کے بازوں کے اندر ویٹس موجود ہیں اور جو امیگا آئی ہے وہ سلو ہے کم ہے اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے دیکھو اس کے بعد اس نے ویٹس کو چیسٹ کی طرف لائے اپنے بازوں کو اندر کی طرف چیسٹ کی طرف فولڈ کیا ہے اور اس فولڈنگ کا دیجئے یہ نکلا کہ آئی ڈکریز ہوا اور آئی ڈکریز ہونے سے اومیگا انکریز ہو گیا تاکہ ال جو ہے وہ کونسٹنٹ رہے تو آپ کو بہت سب ایڈنگ میں انیشل لی اور ایز ایز ریزلٹ میں اور تینوں کو آپ نے دیکھا تو ایک جیسا انداز ہے تینوں ایپلیکیشن میں انیشل باڈی سٹریچ ہوگی اومیگا کم ہوگا بعد میں وہ اپنے آپ کو اپنی باڈی کو فولڈ کرے گا اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آئی بڑھ جائے گا آئی ڈکریز ہوگا اور اومیگا بڑھ جائے گا اور اومیگا بڑھ نے سے جو بھی وہ فیسٹ دکھانا چاہتا ہے جو کرتب دکھانا چاہتا ہے وہ اس بندے کے لئے ممکن ہو جاتا ہے اپنا خیار رکھئے گا till نیکس وڈیو اللہ حافظ